موسیقی عوض باللہم شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز اون نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ وائس آف کامران میں آپ کی خدمت میں حاصل ہوں عزیز دوستوں عدلیہ نے جو موجودہ فیصلے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیے ہیں عمران خان کے حوالے سے کیے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کروں گا اور اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی ہم اپنے گفتگو کا حصہ بنائیں گے عزیز دوستوں پروگرام جو ہے اس کو مختصر کرنے کی گرس سے اپنے ٹاپک پر جلدی سے آتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا عزیز دوستوں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے حوالے سے عزیز دوستوں پچیس گھنٹے کے اندر عدلیہ نے ایک تاریخی رفتار جو ہے اس کو پناتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اس میں عزیز دوستوں چار گواہان کو پیش کیا گیا ہے جو مخالف گواہان ہیں اس میں عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ دو اہم گواہ اس کیس کے جو ہیں وہ مکر چکے ہیں جس میں اس نکاح کے جو نکاح خواں ہیں مفتی سعید جو ہیں انہوں نے اس میں ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس عدت کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں جو اہم گواہی شرعی طور پر ہوتی ہے وہ عورت کی اپنی ہوتی ہے اب عورت کی گواہی کو اہمیت کیوں حاصل ہے شرعی طور پر اس کیس کے اندر کیونکہ عام طور پر ایک غلطی ہے جو بہت غلط فہمی یا مسکنسپشن عام ہے کہ پہلی جو طلاق ہو جاتی ہے پہلے شور سے اس کے نوے دن جو ہیں وہ عدت کے ہوتے ہیں اب اس تاریخ کو لے کر اس کیس کو دیکھا گیا ہے جبکہ اسلام کے اندر قرآن میں کسی دن کا ذکر نہیں ہے کہ دن کتنے ہونے چاہیے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پہلے شور سے طلاق کے بعد عورت کو تین حیض جو ہیں وہ آنا ضروری ہیں اب ان تین حیض کا جو دورانیاں ہیں اس کی مدت کچھ بھی ہو سکتی ہے مثلا شور آج طلاق دیتا ہے اور اس کو اگلے دن عورت کو حیض آ جاتا ہے یا اس سے اگلے دن آ جاتا ہے تو پہلی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلے حیض آنے پہ دوسری طلاق ہو جاتی ہے اور تیسرے حیض کے اوپر وہ دوسری ہوتی ہے دوسرے حیض پہ اور تیسری پہ تیسری ہو جاتی ہے تو عزیز دوستو اس لیے اس چیز کی جو گواہی ہے وہ تو عورت خود دے سکتی ہے اس میں کسی مزید گواہ کا یا کسی مفتی کا اس کا جو فتوہ ہے وہ ضروری نہیں ہوتا اب اس میں عزیز دوستو وہ دوسرے گواہ خاور مانیکہ بھی ہیں وہ بھی مکر چکے ہیں اپنے اس کیس سے لیکن عدلیہ نے اجلت میں یہ فیصلہ کر دیا خاور مانیکہ کے بارے میں دیکھیں کہ جب سب آج زبان زدہ عام ہے کہ پانچ سال جو ہے انہیں اس کیس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی احساس نہیں ہوا انہیں یاد نہیں آیا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں یہ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں وہ سب جانتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خاور مانیکہ نے پی ٹی آئی حکومت کے اندر جو ہے مکمل طور پر اس سے مستفید ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ذریعے انہوں نے اس میں بہت سے فائدے اٹھائیں ہیں افسران کی تکرری اور تائناتی اور ان کے تبادلے جو ہیں یہ الزامات خاور مانیکہ کے اوپر مبینہ طور پر موجود ہیں اب خاور مانیکہ کے جو بیٹے ہیں اور جو ان کی بہن ہیں وہ بھی خاور مانیکہ کے برقس جو ہے کہ عمران خان جو ہے خاور مانیکہ اور بشرا بیوی کی درمیان طلاق کا باعث نہیں بنے حضید دوستو اب اس کے اندر جو عدد کیس ہے اس میں سزا ہوتی ہے ہر ہر کیس کی اپنی نویت ہوتی ہے جس میں تین سے لے کے پانچ کے سات سال قید ہوتی ہے اور جب اس میں کیس کی نویت کو دیکھتے ہوئے وہ اتنی سزا سناتا ہے جو کیس کے اندر جتنی اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے اب اس کیس کے اندر معاملہ تو عدد کا مشکوک ہو چکا ہے کیونکہ دو اہم گواہ مکر چکے ہیں اور شرعی طور پہ جو میں نے آپ کو ایک کرائیٹیریا بتایا ہے وہ اب بشرا بی بی ہی بتا سکتی ہیں کہ اس کرائیٹیریا کے مطابق وہ طلاق واقع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جج صاحب کے اختیار میں سب سے زیادہ جو عرصہ تھا سزا کا وہ سزا جج صاحب نے ان کو دے دی ہے اور یہ چیز بھی ایک question able ہے سوالیہ نشان ہے عزیز دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں سائفر کیس کے اندر سائفر کیس کے اندر عزیز دوستو پندرہ دن یہ کیس سنا گیا پچیس دن کیس جو ہے عددت والا پندرہ دن کے اندر ایک مزید برک رفتاری کا فیصلہ عدالت نے کیا کہ اس میں عمران خان کو سزا سنائی اور پچیس گواہ پیش ہوئے اس کے اندر اور وکیل جو ہیں عمران خان کے نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے خود ہی سرکاری وکیل منتخب کیے اور عمران خان کی جانب سے اس فیصلے کو ان کو جو ہے یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس کیس کے اوپر اپنے من پسند جو ہے وکیلوں کو پیش کروا سکیں اور اس میں سزا سنا دی گئی اب توشہ خانہ کا کیس پہ آتے ہیں ایک مہ بارہ دن عزیز دوستو لگے ہیں اور سولہ گواہ پیش ہوئے ہیں اس کیس کے اندر اور یہ بھی عدلیہ کی تاریخ کا تیز ترین فیصلہ ہے عزیز دوستو عام لوگ غریب لوگ جو ہیں جن لوگوں کا کوئی عدلیہ کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے رشتہ تو شاید ان کا بھی کوئی نہ ہو لیکن کوئی طاقت تو ہے جو اس کیس کے پیچھے عدلیہ کو مجبور کر رہی ہے کہ جلدہ جل جو ہے عمران کا تیہ پانچہ کیا جائے لیکن عام لوگ دھکے کھا رہے ہیں سالہ سال فیصلے نہیں ہوتے کئی کیس ایسے ہیں کہ جن کو لڑتے لڑتے خاندان کے کئی افراد جو ہیں وہ طبعی موت شکار ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنا فیصلہ زندگی میں اپنی نہیں سن سکتے اور عزیز دوستوں یہاں پہ ایک چیز جو ہے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ عدلیہ نے متنادہ فیصلے تو پہلے بھی کیے ہیں مثلاً بھٹو کا کیس ہے اب اس میں ان جو چیز سامنے آپ رکھیں تو میاں نواز شریف ہیں وہ پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی شخص کو بلکہ دنیا کی تاریخ کے اندر سزا یافتہ شخص کو جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ آت پچاس روپے کے سٹام پیپر پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کی زمانت لے لی جاتی ہے سزا یافتہ شخص کی کہیں زمانت نہیں ہوتی نواز شریف زمانت لیتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور بیماری کا بھانا بنا کر وہیں پہ ہی رک جاتی ہیں اب عظیر دوستو اس کے اندر ہم عدلیہ کو کسوروار اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت چاہتی تو اپنے سیف پیسج جو ہے وہ سارے بند کر دیتی اور بھرپور طریقے سے عدالت کے اندر نواز شریف کی زمانت میں رکاوٹ ڈالتی تو کبھی بھی نواز شریف جہا نہیں سکتے تھے تو یہ اس ملک کے اندر یہ سیاسی چالے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے عزیز دوستو تمام لوگ اپنے سیاسی مفاتات کو دیکھتے ہیں اور اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اسی میں شیری مزاری جو ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے جو ہے شور ڈالا کہ عمران خان کے سامنے کہ یہ نواز شریف بیمار ہے مر جائے گا اگر اس کو جیل سے نہ نکالا گیا جس پر پی ٹی آئی نے اس کیس کے اوپر دفاع نہیں کیا اب اس میں عزیز دوستو جو بلنڈر ہوئے ہیں یا بلنڈر متنازہ فیصلے ہیں اس میں عدلیہ کا جو وقار ہے وہ عمام کے آگے مجروع تو ہوا ہے اب عمران خان اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے جو بارے میں میرے اوپر فیصلہ آئے گا ان فیصلوں کے گزشتہ فیصلوں کے تناظر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا فیصلہ ہوگا بارالہ ہمارا مقصد جو ہے عزیز دوستو عدلیہ کی توہین کرنا نہیں ہے کسی صورت ہم عدلیہ کی توہین نہیں کرتے لیکن اس بات پہ عدلیہ کو غور کرنا چاہیے کہ جو لاکھوں کیس جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں فیصلوں کے لیے یا پیلے ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں سالہ سال جو ہے ان کا نمبر نہیں لگ رہا سپریم کے کورٹ میں تو ایک عام کیس لگایا ہی نہیں جا سکتا اس کے اوپر بھی جو ہے عدلیہ کو غور کرنا پڑے گا جہاں یہ اس قسم کے فیصلوں میں برک رفتاری دکھائی جاتی ہے تو نیچے جو غریب لوگ ہیں ان کے فیصلوں میں اور ان کو بھی انصاب دینے میں یہ برک رفتاری کا مظاہرہ کیا جانا عدلیہ کا فرض ہے باقی ہمارے ملک میں ایک مزاخ بن چکا ہے حکومتیں بنائی جاتی ہیں حکومتیں گرائی جاتی ہیں کبھی عدلیہ کی یاد میں کبھی دیگر اداروں کی یاد میں تمام اداروں نے اپنے جو ہے دامن کو آلودہ کیا ہے اس وقت جو مجودہ الیکشن ہے وہ بھی ایک لطیفہ بن چکا ہے پی ٹی آئی کے انچاس کے قریب امیدوار جو ہیں وہ غریفتار ہیں تائید کنندے تجویز کنندے جو ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں یا وہ جبابندے سلہ سل ہیں کارکنان کے اوپر ایک سخت قسم کا آپریشن شروع ہے پی ٹی آئی کے لیے میدان صاف نہیں ہے دوسری طرف یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ تین بار کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس تین بار وزارت عظمہ کے دور کا کوئی ایسا کام عوام کے سامنے کیش کرانے کو نہیں ہے جس کو وہ مثال دے کر قوم سے فیر اینڈ فری الیکشن لڑ سکیں وہ اس طریقے سے پی ٹی آئی کو بلڈوز کر کے اپنی مخالف جماعتوں کو بلڈوز کر کے وہ اس الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک اس دور کا عجیب سا ایک آپ کہہ لیں یہ قصہ بنے گا جو تاریخ کا حصہ بنے گا عزیز دوستوں پی ٹی آئی کے ورکر کو شدید اشتیال دلایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر تشدد ان کے اوپر پابندیاں تو اس میں عزیز دوستوں میں ایک بھارتی فلم ہے غلامی مصطفیٰ اس کا ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ غلامی مصطفیٰ ایک انڈر ورلڈ کا گھنڈا ہے اور سیاسی لوگ جو ہیں اس سے رابطے کرتے ہیں فلم کا نام بھی غلامی مصطفیٰ ہے اور ہیرو جو ہے وہ بھی غلامی مصطفیٰ نام کا کردار ہے اور سیاسی رینما اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ تم جو موجودہ الیکشن ہے اس میں تم نے ہمیں جتانا ہے جو لیڈر اس سے گزارش کرتا ہے یا اس کو پیسہ دیتا ہے کہ تم نے یہ الیکشن مجھے جتانا ہے الیکشن کے دن پولنگ کے دوران جو ہے غلامی مصطفیٰ ان اس جماعت کے مخالف امیدوار جس سے اس نے پیسہ پکڑا ہوتا ہے جس پارٹی سے اس کی مخالف پارٹی ای کے بھی لوگوں کو مارتا ہے کہ خبردار اور اس پارٹی کو تم نے ووٹ دینا ہے جس کے لیے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے جیتے اپنی ہی پارٹی جس سے اس سے قیمت وصول کی اس کے خلاف لوگوں کو مارتا ہے کہ تم نے خبردار اس سیاسی رینما کو ووٹ ڈالا ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے جبکہ اسی سیاسی رینما سے اس نے قیمت وصول کی بھی ہوتی ہے جب یہ وہ سیاسی رینما غلام مصطفیٰ کو اس حرکت پہ روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے قیمت وصول کیا اور تم لوگوں کو اسی بات پر مار رہے ہو کہ مجھے ووٹ نہ دیں تو وہاں پہ غلام مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ عام کھائیں پیڑ نہ گریں اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس سیاسی رینما کے مخالف بھی ہوتے ہیں جس نے قلام مصطفیٰ کو ہائر کر کے ٹاسک دیا ہے کہ اسے جتوانہ ہیں وہ بھی غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس سے ووٹ دینے سے روک رہے ہو تو اب ہم بھی اس کو ووٹ دینے تو نہیں آئے تھے اب اسی کو ووٹ دیں گے جس سے تم روک رہے ہو چنانچہ جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو غلام مصطفیٰ جس شخص سے قیمت وصول کرتا ہے جیتنے کی وہ بھاری اکثریت سے جیت جاتا ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر یہی بنی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے میدواران پی ٹی آئی کے ورکر پی ٹی آئی کے برہنما پی ٹی آئی کے بانی وہ زیر عطاب ہیں اور ورکر شدید غصے میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس الیکشن کو جمعنے عمران خان کی پارٹی کو جتانا ہے اب آگے ایک الگ سوال کھڑا ہوتا ہے کیونکہ بلے کے نشان پی ٹی آئی نہیں ہے پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہے ان کے تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد ہیں اب ان آزاد امیدواروں کو کس انداز سے جیسے کہ عوام کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے کہ ازاد امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں وہ ازاد امیدوار عمران خان کے وفادار بنتے ہیں یا اپنے ضمیر کا سودہ کرتے ہوئے کسی اور کو منتخب کر لیتے ہیں اب یہاں پہ کردار آتا ہے قوم کا قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کے تقدیر کا فیصلہ اب کیسے کیا جائے عزیز دوستو شعور کی ضرورت ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کی ضرورت ہے ہماری قوم کو اسی طریقے سے اسی انداز میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک دیا جاتا ہے کبھی میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی کسی سیاسی ٹیکٹس کو لے کر اس میں عوام کو اس کے عوام کے سمندر کو اپنی بہتری کے لیے جو لیڈر منتخب کرتی ہے وہ عوام کی بہتری نہیں بلکہ وہ اپنے بچوں اور اس ملک کو لوٹ کر اپنے مستقبل کی بہتری اس کو دیکھتے ہیں عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکون کا بٹن دبائیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور فیس بک کے ساتھی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری رہنمائی کریں وما علینا اللہ بلاغ